بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہایت رحم والا ہے پیارے بچو ہم ماتمیٹکس کا یونٹ ون کر رہے ہیں اور اس کی ایکسر سائز ون پوائنٹ فائیو کر رہے ہیں آج ہم اس میں یہ ڈیٹرمن کریں گے ویڈر دا گیون میٹرسیز آر ملٹیپلیکیٹیو انورس آف ای جتر تو ہمیں ڈیفینیشن کا پتہ ہے کہ اگر ہمیں ویریفائی کرنا ہو تو میٹرکس اے اور اس کا جو انورس ہے اس کا جو ایکول ٹو آئیڈنٹیٹی میٹرکس ہونا چاہیے کیونکہ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ انورس آف میٹرکس is the same idea as reciprocal of number سو اے کو اور اے جب وہ کرتے ہیں تو آئیڈنٹیٹی میٹرکس جو ہے وہ آنسر ہوتا ہے when we multiply a matrix by its inverse we get the identity matrix which is like one for matrices تو ہم اس کی ڈیفینیشن بھی ریوائیس کر لیتے ہیں کہ here is the definition the inverse of a is a minus one only when جب ہم دونوں کو multiply کریں گے تو وہ one کے equal آئے گا sometimes there is no inverse at all تو اس کے لیے جو ہے right answer تو ہمارا جب ہوگا جب a اور a کے reverse کو multiply کریں تو وہ is equal to one آنا چاہیے اور جب یہ ہمارے پاس identity matrix آ جائے تو answer is right اب اسی formula کو apply کرتے ہوئے ہم دیکھیں گے کہ ہمارا کیا جواب آتا ہے تو پیارے بچوں three simple rules for a happy life if you don't go after what you want you will never have it آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے جس چیز کو آپ حاصل کرنا چاہے کبھی حاصل نہیں ہو سکتی آج سے محنت کو اپنا اشیار بنا لیں if you don't ask the answer will always be no جو آپ چاہتے ہیں اللہ سے دعا مانگنا شروع کریں اللہ تو بغیر مانگے بھی دیتا ہے اور if you don't step forward اور پہلا قدم اٹھائیں اور پہلا قدم اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ سے آج سے ہی دعا مانگنا شروع کریں ربی زدنی علماء اے اللہ ہمارے علمیں اضافہ فرما کیسے علمیں میس بھی سیکھیں اور ساتھ وہ علم سیکھیں جو صحیح اور غلط کی پہچان دیتا ہے جو ہمیں زندگی ہماری کا مقصد بتاتا ہے اللہ نے ہمیں کس لئے دنیا میں بھیجا ہے ہمیں ربے کائنات کا تعریف کراتا ہے تو پیارے بچو آج سے قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں تاکہ اس دنیا میں بھی سچی اور کامیابی خوشی ملے اور آخرت میں بھی کامیابی ہمارا مقدر بنے انشاءاللہ تو ہم اپنے سبق کی طرف واپس آتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس کا پہلا پورشن کرتے ہیں ہم ان کو ملٹیپلائی کریں گے اور دیکھیں گے اس کا آنسر کیا ہوتا ہے تو ملٹیپلیکیشن کے وہی رولز ہیں پہلے آپ نے فرسٹ رو کو ایچ کولم آف دا سیکنڈ میٹریس سے ملٹیپلائی کرنا ہے تو اس سے دیکھا کہ ہم نے اس کو سمکلیفائی کیا تو ہمارے پاس 1 اور 0 آیا پھر ہم نے سیکنڈ رو کو ایچ کولم آف دا سیکنڈ میٹریس سے بلٹیپلائی کرنا ہے اور اس میں ہمارے پاس جو ہے وہ 0 اور سمکلیفائی کرنے کے بعد آیا اور اگر ہم اس کو پورے کو دیکھیں تو ہم نے ان 2 میٹریسز کو ملٹیپلائی کیا اور ہمارے پاس جو آنسر ہے وہ آیا آئیڈنٹیٹی میٹرکس میں تو یہ اس سے ویریفائی ہو گیا کہ دیز 2 میٹریسز آئر ملٹیپلیکیٹیو انورس آف ایج ایڈر کیونکہ ان کا آئیڈنٹیٹی میٹرکس آنسر آیا ہے اب ہم دوسری دونوں میٹریسز لیتے ہیں اور ان کو ملٹیپلائی کرتے ہیں تو پہلے ہم نے اسی ذرہ ملٹیپلائی کیا 1st row of 1 میٹرکس ملٹیپلائیڈ with each column of the 2nd میٹرکس اور جب ہم نے اس کو ملٹیپلائی کیا تو ہمارے پاس یہ آنسر آ گیا 1 اور مائنس 5 اور جب ہم نے 2nd row کو each column of 2nd میٹرکس سے ملٹیپلائی کیا تو ہمارے پاس یہ 0 اور مائنس 9 آ گیا اگر ہم اس کا آنسر لکھیں تو یہ ہمارے پاس ہے اس کو ملٹیپلائی کرنے کے بعد 1 اور مائنس 5 اور 0 اور مائنس 9 اگر ہم اس آنسر کو لکھیں تو یہ میٹرکس آئے گی جو کہ آئیڈینٹی میٹرکس نہیں ہے کیونکہ آئیڈینٹی میٹرکس میں one ڈائیگونال ہوتا ہے اور دوسرے zero ہوتے ہیں آئیڈ سائیڈ ڈائیگونال تو اس سے پروو ہوا کہ 2nd question میں these two matrices are not multiplicative inverse of each other تو امید ہے آپ کو لیسن پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں thank you for watching موسیقی